یوکے جانے کی لالچ میں پاکستانی مامو کی بھانجی سے شادی کا خوفناک سکینڈل سامنے آ گیا بریٹش بھانجی اپنی جان بچانے کے لیے یوکے فرار ہوگی پولیس نے مامو کو گرفتار کر لیا دونوں سے کیا بڑی غلطی ہوئی کیا گناہ کبیرہ ہوا کہ پولیس حرکت میں آ چکی ہے دونوں کو سزائے موت ہونے کی توقع ہے آخر آگے کیا ہوگا اور یہ معاملہ کہاں سے شروع ہوا اس خوفناک سٹوری کے حوالے سے تمام تفصیلات اس ویڈیو میں موجود ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیس پر دیس میں میں ہوں آپ کا مذبان عمران اسگر دوستو دیس پر دیس آپ کا اپنا چینل ہے اسے ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اور ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دوستو آج دل افسردہ ہے انتہائی غمزدہ ہے کہ آخر ہم اس حد تک گر چکے ہیں کہ یوکے جانے کی لالچ میں رشتوں کی کوئی تمیز باقی نہیں رہی وہ ہمارے معاشرتی اقدار اسلامی اقدار ہم نے سب کچھ ختم کر دیا دوستو یہ خوفناک واقعہ پیش آئے پاکستان کے ایک گاؤں میں سب سے پہلے آپ کے لیے یہ ہے کہ میں جتنی بھی معلومات آپ کو دوں گا یہ ایتھنٹک ہے لیکن اس میں ہم کریکٹرز کے نام اور ان کی شناک کو سی کا عراض میں رکھیں گے تاکہ وہ تمام لوگ جو انوالو ہیں اس میجر کرائم میں ان کی زندگیوں کو جو خطرات لاکھ ہیں ان کو کسی حد تک محفوظ رکھا جا سکے لیکن قانون کو پوری چھوٹ ہے کہ قانون اپنا راستہ لے اور ایسے تمام لوگوں کے خلاف ایکشن لے جنہوں نے یہ جرم کیا دوستو لوگ یوکے جانے کے لیے ترہ ترہ کے طریقے استعمال کرتے ہیں انسانی سمگلنگ ہوتی ہے پیسہ انوالو ہوتا ہے اور بہت سے ایسے آئی ڈی کارڈز بنتے ہیں جن کا سوچ کے ہر شخص پریشان ہو جاتا ہے لیکن اس سے بڑھ کر اور کیا جرم ہوگا کہ یوکے جانے کی لالچ میں پاکستانی مامو نے اپنی بریٹش بھانجی سے شادی کر لی دوستو یہ پاکستان کے ایک دیہات کا واقعہ ہے جہاں پر تقریباً اپریل دو ہزار اکیس میں یہ پلان بنایا گیا کہ مامو کو یوکے لے کر جانا ہے جس کے لیے بھانجی کی قربانی دینی ہوگی اور یہ قربانی کوئی معمولی نہیں تھی بلکہ بھانجی نے مامو سے شادی کرنی تھی اور اس شادی کو بلکل ایک ڈراما ٹائز نہیں کیا گیا بلکہ حقیقت میں یہ واقعہ رونما ہوا پراپرلی نکاح ہوا گواہ بیٹھے اور وہ تمام رسومات ادا کی گئیں جو کسی بھی شادی کے لیے امپورٹنٹ ہوتی ہے مقصد یہ تھا کہ ایسے ایویڈنس کریئٹ کیے جائیں کہ سارا ڈراما حقیقت نظر آئے لیکن یہ سارا ڈراما اس سے خوفناک حقیقت بن کر سامنے آیا جب بھانجی اپنے ہی مامو کے بیٹے کی ماں بن گئی دوستو یہ اتنی خوفناک چیز ہے جس نے اس معاشرے کو ہلا کر رکھ دیا ایک چھوٹی سی غلطی کہ ان کا بیٹا پیدا ہوا جس کے بعد یہ بات رک نہ سکی اور یہ خبر کہ مامو نے بھانجی سے شادی کر لی ہے پورے پاکستان میں پھیل گی جیسے ہی یہ معاملہ مذہبی حلقوں میں پہنچا مذہبی حلقوں نے پولیس اور قانون کا دروازہ کھٹ کھٹایا کہ آخر ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں کہ بریٹش پاسپورٹ حاصل کرنے کے لیے کوئی شخص یا کوئی خاندان اتنا بھی گر سکتا ہے جس کے اوپر ان لوگوں کو پتا چل گیا کہ اب پولیس نے کروائی کا آخاز کر دی ہے دوستو بریٹش میڈیا کے مطابق یوکے پاسپورٹ ہولڈر بھانجی اس ساری کروائی سے بچنے کے لیے یوکے فرار ہونے میں کامیاب ہوگی اور وہ اپنے ساتھ اس بیبی کو بھی یوکے لے جا چکی ہے جبکہ وہ شخص جس نے ظلم کیا اس کو پولیس نے حراست میں لے لیا ہے پاکستانی پولیس کے مطابق اس شخص اور اس غیر قانونی شادی میں ملوث تمام وہ گواہان اور نکاخوان جو ہے اس کو حراست میں لے کر تھانوں میں منتقل کر دیا ہے اب پولیس پوری طرح سے انویسٹی گیٹ کر رہی ہے کہ آخر اصل معاملہ ہے کیا پاکستانی پولیس کا کہنا ہے کہ ہم نے فوری طور پر اس ملزم کو نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے کیونکہ لوگ اس سر تک ہائپر ہو چکے ہیں اس ساری خبر پر کہ خوفناک رییکشن آ سکتا ہے جس کی وجہ سے اس شخص کی جان جا سکتی ہے لیکن پولیس پوری پروٹیکشن دینے کے ساتھ وہ تمام شواہد جمع کر رہی ہے تاکہ اس کو قانون کے مطابق سزا دلوائی جا سکے دوسری جانب جیسے یہ معاملہ بریٹش میڈیا میں ریپورٹ ہوا تو میڈیا کے بہت سے لوگوں نے آخر اس فیملی کا گھر تلاش کر لیا جہاں سے تعلق رکھنے والی یہ بیٹی اپنے مامو سے شادی کرنے کے لیے پاکستان آئی تھی دوستو جیسے ہی میڈیا ان کے گھروں میں پہنچا تو وہاں پر موجود والدین نے دروازہ کھولنے سے انکار کرتے ہوئے صرف اتنا جملہ کہا کہ وہ اس شادی کے خلاف ہیں وہ نہیں جانتے کہ آخر اصل معاملہ ہوا کیا لیکن انہوں نے اتنا ضرور کہا کہ وہ اپنی بیٹی سے آپ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے کیونکہ ساری صورتحال بہت خوفناک ہو چکی ہے دوستو ایک جانب تو پاکستانی اتھارٹیز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے اس معاملے کی تحقیقات کر رہے ہیں جبکہ دوسری جانب یوکے کی پولیس اور تمام ادارے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس خاتون کی جان کو صرف رکھا جائے ابھی تک کا جو ابتدائی بیان اس نے پولیس کی حراست میں دیا ہے اس کے مطابق اس کو پریشرائز کیا گیا دباؤ ڈالا گیا کہ تم نے استعمال ہونا ہے اپنے مامو کو یوکے لانے کے لیے دوستو ایک سارا واقعہ ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ آخر ایسے کیا حالات ہو چکے ہیں کہ لوگ یوکے جانے کے لیے تمام رشتوں کا تقت دوسپا مال کر چکے ہیں یوکے جانے کے بہت سے طریقے ہیں بہت سے ایسے لیگل طریقے ہیں جن کو استعمال کر کے کوئی بھی شخص یا خاتون آسانی سے یوکے جا سکتی ہے دیس پر دیس کی ہمیشہ یہی کوشش ہی ہے کہ لوگوں کو انسانی سمگلنگ کے جال سے بچایا جا سکے ایسے وہ تمام ہتھکنڈے جن سے کسی بھی معصوم کی زندگی کو حطرہ ہو سکتا ہے صرف بیرون ملک جانے کے لیے اس کو بچایا جا سکے اور نہ صرف یہاں تک بلکہ وہ لوگ جو کہ ہاتھوں میں کروڑوں پر اٹھا کے گھوم رہے ہیں کہ ان کو کسی طرح یوکے لے جائے جائے وہ تمام مطالبات پورے کرنے کو تیار ہیں دوستو اس واقعے کے بعد جہاں پر پاکستانی لوگ بہت زیادہ غصے میں ہیں وہی پر افسردہ بھی ہیں اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح اس معاملے کو نفٹایا جائے لیکن معاملہ اس حد تک آگے جا چکا ہے کہ جس سے اگر دیکھا جائے قانونی طور پر اگر پاکستان کے قانون کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ لٹرلی مبینہ طور پر اڈلٹری کمٹ کی گئی ہے اڈلٹری کی پاکستان میں سزا سزا موت ہے دوسری جانب یوکے کے اپنے قوانین موجود ہیں لیکن یہ دو گر پوری طرح تباہ ہو چکے ہیں اخلاقی اقدار معاشرتی اقدار پوری طرح تباہ ہو چکی ہیں ہم امید کر سکتے ہیں کہ وہ تمام ادارے جو اس کیس میں انوال ہیں وہ پوری کوشش کریں گے کیسے تمام شواہد جمع کر کے اس کیس کو کسی بھی حق پر ریپورٹ ضرور کیا جائے تاکہ ایسے وہ تمام اناثر جو کہ پلیننگ کر رہے ہیں اس طرح کی یا کوئی بھی کسی طرح کی بھی گھناؤنی سازش یا پلیننگ کر رہے ہیں کہ انہوں نے یوکے میں جانا ہے اور انہوں نے یہ یہ غلط کام کر رہے ہیں تاکہ کسی طرح بریٹش پاسپورٹ حاصل کیا جا سکے میں دوستوں کو اور اپنے ویورز کو ہمیشہ یہ ہدایت کرتا ہوں یا گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے لیے ایسے سٹیپس نہ اٹھائیں ایسے اقدامات نہ کریں جس سے آپ کو بعد میں شرمنگی اٹھالی پڑے اب لڑکی کا جو پیان ہے اس کے مطابق اس کے مامو نے اس کو پوری طرح لالچ دی تھی کہ اگر وہ اس مشن میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو نہ صرف اس کو گاڑی بنگلہ بلکہ بہترین قسم کا کاروبار بھی یوکے میں کروا کر دیا جائے گا اب یہ ساری جتنی لالچ تھی یہ سارا جتنا پلوٹ کریئٹ کیا گیا یہ پوری طرح کریش ہو چکا ہے جب آپ قدرت کے نظام سے ٹکرائیں گے تو کسی بھی سطح پر آپ کو کامیابی نہیں مل سکتی یہی صورتحال ہمارے دنیاوی قانون کی ہے ہمیں قانون کو فالو کرنا ہوتا ہے ایسے وہ تمام ذابطے جو کہ کسی بھی ملک نے اپنی بانڈری کرس کرنے کے لیے لگا رکھے ہیں یہ بیسک ریکوائرمنٹس ہے اب یہ صرف آپ کے اوپر ہے ویزا سیکرز کے اوپر ہے کہ آپ ان کو اچیف کس طرح کرتے ہیں کیونکہ تمام راستے اوپن ہیں فرق صرف یہ ہے کہ ہمیں شارٹ کٹس کو چھوڑ کے تمام وہ قانونی راستے اپنانے چاہیے ہیں جس سے ہم منزل بھی حاصل کر سکیں اور باعزت طور پر کسی بھی بیرون ملک میں جا سکیں دوستو آپ سے گزارش ہے میری سکرین پر نظر آنے والا نمبر بلال پرڈکشن کا ان کو اس وقت کال کریں جب آپ نے ویڈیو فوٹچیز بنانی ہو پوٹو شوٹ کرنا ہو ایج دی کوالیٹی کا ویزا امیگریشن اور ان سے جڑے دیگر مسائل کے حل کے لیے دیکھتے رہیے دیس پردیس امران اسکر کے ساتھ